اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہماری چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے گا اتحاد نیوز کو دیکھنے سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے ظاہر ہے آج کل ماحول بھی اسی طرح کا بنتا جا رہا ہے لیکن اس پر تفسرہ بعد میں کریں گے لیکن آج کی جو اہم خبر ہے کہ آج مسلم نوجوان جو بیلغام شہر سے اس کا تعلق ہے وہ وجین کے ایک مندیر میں پکڑا جاتا ہے اتنی بڑی خبر تو نہیں ہے لیکن جو گد میڈیا جو اسی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے تو یہ ایک موقع ہے لہٰذا آج اسی پر تفسرہ سمجھئے بیلغام کے مسلم نوجوان کی جو اجین کے ایک مندیر میں پکڑا گیا اجین کا مہاکال مندیر کافی مشہور ہے جہاں ہزاروں لوگ درشن کے لیے جاتے رہتے ہیں لہذا بیلغام شہر کا محمد یونس ملہ جو خوشبو دبے نام کی لڑکی کے ساتھ مندیر میں داخل ہوا اور بھسم آرتی میں بھی شریک ہونے کی بات کہی جاری ہے ہندو رسم رواز کو ٹھیک سے نہیں کر پا رہا تھا یا پہلے سے ہی طلا کسی نے مندیر کی انتظامیاں کو دے دی تھی دہازہ تحقیق کی تو پتا چلا کہ یونس ملہ بیردام کا ہے اور اس کی دوست جو ہندو ہے اس نے اسے مندیر میں اپنے بھائی کے آدھار کارڈ ابھی شیخ دبے سے داخل آ لیا جب مسلم نوجوان ہندو نام سے مندیر میں داخل ہوتا ہے تو خبر بننا بھی تو ضروری ہے اب اس کے مختلی پہلے ان کا لے جا رہا ہے سی اے سی پلوی کا کہنا ہے کہ اسے مندیر کے گیٹ پر ہی پکڑا گیا تو میڈیا میں مندیر میں بھسم آرتی کے بعد پکڑا جانے کے بعد سامنے لائی گئی معاملہ پولیس تھانے پہنچا یونس ملہ پر مقدمہ درج کیا گیا ہے گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے بلغام کا یہ شخص آخر اس ہندو لڑکی کے ساتھ مندیر میں گیا ہے کیوں اس پر ہنگامہ مچانے کی کوشش جا رہی ہے پہلے سے ہی گد کی طرح شکارڈ ڈھنے والی گودی میڈیا کو جیسے بہت بڑی خبر ہاتھ لگ گئی ہو اور مسلم یوک مندیر میں غصہ ہندو لڑکی فرضی آدار کارڈ وغیرہ تقریباً خبروں میں اس سے بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اب سواہ گئی اٹھتا ہے کہ آخری اس طرح کے حرکتوں کو انجام ہی کیوں دیا جاتا ہے کیا انہیں معلوم نہیں کہ ملکہ ملہ کیا ہے اور خاص کر یونس ملہ جو بلغام کا ہے بھلے ہی اس لڑکی سے جو بھی تعلقات ہو لیکن مندیر میں داخل ہونے کی ضرورت ہی کیا تھی اور تمام معاملوں کو مسلم معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے بھی ہم نے عرباز ملہ کا معاملہ دیکھا ہے کس طرح سے اسے قتل کر ریل کی پٹھلیوں پر پھینکا گیا تھا اب ماحول پہلے جیسا نہیں رہا ہر جگہ پر ہندو مسلم تنازی کے لیے موقع تلاشی جاتے ہیں ایسے وقت میں مسلم لڑکا یا مسلم لڑکی کو سوچ سمجھ کر اپ فیصلے لینے ہوں گے خاص کر اگر مسلم نوجوان کسی غیر مسلم لڑکی سے تعلقات میں ہے تو بہتر ہے ایسے معاملات سے دور رہے اور وہیسے بھی شادی کے لیے مسلم لڑکیوں کا انتخاب کرے مسلم معاشرے میں کئی گھروں میں بیٹی ہیں بین بیہی بیٹی ہیں جب دشمن بہانے تلاش رہا ہو ایسے وقت میں انہیں بحث کے لیے کسی طرح موضوع نہ دیں والدین خاص کر اپنے بچوں سے دوستانہ رویہ رکھ کر خیالات پوچھیں تبادے خیال کریں اومن لڑکے نوکریوں کے لیے کسی دوسرے کام میں جاتے ہیں تو وہیی دفتر میں یا پڑھنے کے بہانے لڑکیوں سے دوستی کر لیتے ہیں اور ویسے بھی آج کل شرم ہیا بچی کہاں ہے لہٰذا لڑکہ ہو یا لڑکی یہاں جو گھر کے باہر رہتی ہیں بہتر نتیجے برا مد نہیں ہوتے دیکھے جاتے ہیں اب اس موضوع کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے ظاہر ہے لڑکے نے جس حرکت کو انجام دیا ہے بعض اوقات اس کے قیمت اس کے گھر والوں کو بھوگت نہیں پڑتی ہیں اتحاد مل دیکھنے کی شکریہ اللہ حافظ موسیقی